اسلام علیکم معزز سامین کولڈ وار کیا ہے؟ ریاستہ متحدہ امریکہ اور سوویت یونین اور ان کے متعلقہ اتحادیوں کے درمیان انیس سو چالی سے انیس سو نوے کی دہائی تک جاری رہنے والے تنازے تناؤں اور مقابلے کو سرد جنگ کہا جاتا ہے اس پورے عصے میں یہ دو عظیم قومت مختلف شعبہ ہائے حیات میں ایک دوسرے کی حریف رہیں جن میں اسکری، اتحاد، نظریات، نفسیات، جسوسی، اسکری قوت، سنت، تکنیکی ترقی، خلائی دوڑ، دفاع پر کثیر اخراجات، روایتی اور جوہری ہتھیاروں کی دوڑ اور کئی دیگر شعباجات شامل ہیں یہ امریکہ اور روس کے درمیان براہ راست اسکری مداخلت کی جنگ نہ تھی لیکن یہ اسکری تیاری اور دنیا بھر میں اپنی حمایت کے حصول کے لیے سیاسی جنگ کی نصف صدی تھی سامین حالاکہ امریکہ اور سوفیت یونین دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے خلاف متحد تھے لیکن بعد از جنگ تعمیر نو کے حوالے سے ان کے نظریات بالکل جدا تھے چند دہائیوں میں سرد جنگ یورپ اور دنیا کے ہر خطے میں پھیل گئی امریکہ نے اشتراکی نظریات کی روک تھام کے لیے خصوصا مغربی یورپ مشرق بستہ اور جنوب مشرقی ایشیا میں کئی ممالک سے اتحاد قائم کیے اس دوران کئی مرتبہ ایسے تنازیات پیدا ہوئے جو دنیا کو عالمی جنگ کے دہانے پر لے جن میں برلن ناکہ ناکہ بندی جو کہ 1948 سے 1949 تک رہی کوریا کی جنگ جو کہ 1950 سے 1953 تک رہی ویتنام کی جنگ جو کہ 1969 سے 1975 تک جاری رہی کیوبا کا میزائل بہران 1962 میں ہوا اور سوویت افغان جنگ جو 1989 سے لے کر 1989 تک جاری رہی یہ تمام جنگیں قابل ذکر ہیں ان کے علاوہ ایسے ادوار بھی آئے جس میں دونوں ممالک کے درمیان تناؤں میں کمی واقع ہوئی سان 1980 کی دہائی کے آخر میں سر جنگ اس وقت اختتام پذیر ہونے لگی جب سوویت رہنما میخائل گور باچوف نے امریکی صدر رونالڈ ریگن سے متعدد ملاقات دیکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے ملک میں اصلاحاتی منصوبہ جات کا اعلان کیا اس دوران روس مشرقی یورپ میں اپنی قوت ہوتا رہا اور بلاخر 1991 میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو ناظرین آج کی یہ معلوماتی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ